ہیر آئل شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہیر آئل ہے بہت زبردست ہیر آئل ہے اس ہیر آئل کو یوز کرنے سے آپ کے ہیر کافی سٹرونگ ہو جاتے ہیں کافی ہیلڈی ہو جاتے ہیں یہ ہیر آئل ہربل ہیر ہیر آئل ہے ہربل انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے اور بہت ہی کم مال کا ہیر آئل ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کے ہیر میں جتنے بھی پراؤبلم سے اچھی طرح سے سولف ہو جاتی ہے اور اس ہیئر آئل پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو مین اینڈ وومن دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بی بیس پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے یعنی جو ٹین ایج گلز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہیئر فالنگ کا ایشو ہے یعنی آپ کے ہیئر کافی زیادہ گرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کون سا ہیئر آئل یوز کریں سو اس ہیئر آئل کو یوز کر کے آپ اپنے ہیئر فالنگ کا ایشو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈینڈرف کے لیے بھی کافی بیسٹ ہے یعنی اگر آپ کو ڈینڈرف کا ایشو ہے تو یہ کنٹرول کرے گا کمپیٹر یوز کرنے والے اور موبائل یوز کرنے والوں کے سر پہ زیادہ درد ہوتا ہے تو آپ اگر اس آئل کو یوز کریں گے تو آپ کو جو ہیڈیٹ کا ایشو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کے سر پہ زیادہ پین ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے ہیئر کی گروتھ کافی اچھی ہو جاتی ہے اس کے یوز کرنے سے اس لاسانی آملا ہیئر آئل کی بوٹل ون ٹوئنٹی ایمل کی مارکٹ میں اس کی پرائز ٹو ہنڈریڈ ہے اور اس ہیئر آئل کا کلر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور مارکٹ میں ایزلی آپ کو یہ پنسار شاپ سے مل جاتا ہے اگر آپ اس ہیئر آئل کو لیگولر یوز کریں گے تو آپ کے ہیئر سٹرونگ ہوں گے شائنی ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینڈرف کا ایشو ہے تو کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے یوز کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہیئر فالنگ کا ایشو ہے تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کافی اس سے منفیٹس لے سکتے ہیں مین وومین دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کی یوز کرنے سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا سو اس ہیر اوائل کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہیر اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے ہیر پر اپلائے کریں گے اوائل کی تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی لیتے جائیں اور اپنے ہیٹ پر اپلائے کرتی جائیں اچھی طرح سے آپ کو اپنے ہیٹ پر اپلائے کرنا ہے پھر 5 منٹس کے لیے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد ہاف آر کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کسی بھی شیمپو سے واش کر لیں گے اس میتھر سے اس آئل کو آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ویک میں 3 ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے چوائس کے حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں جس کو ہیر فالنگ کا ایشو ہوتا ہے اگر آپ ڈائیٹ سائی نہیں لیتے تو آپ کو ہیر فالنگ کا ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہیر آئلنگ نہیں کرتے تو آپ کو ہیر فالنگ کا ایشو ہو جاتا ہے سو اس میتھر سے اگر آپ ہیر آئلنگ کریں گے تو آپ کو ہیر فالنگ کا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک انٹرول ہو جاتا ہے بلکل کی اس ٹاپ ہو جاتا ہے اور میں ایمپورٹر بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ہیر آئل یوز کریں تو سب سے پہلے اپنا ہیر اچھی طرح سے واش کر لیا کریں اگر آپ ہیئر واش نہیں کرتے اگر آپ کے ہیئر پر ڈرٹس ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کو اسا بھی ہیئر آئل اپلائی کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہیئر کے روٹ کے اندر چلے جاتا ہے یعنی کیوٹیکل کے اندر چلے جاتا ہے اور جب کیوٹیکل پر یہ اپنا ورک کرتا ہے اور ڈرٹ کی وجہ سے یہ جتنے بھی پورٹس ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو بینفٹس نہیں ملتے آپ کے جو ہیئر فالنگ کا ایشو ہے وہ پھر بڑھ جاتا ہے تو جب بھی آپ کوئی سا بھی ہیئر آئل یوز کریں تو سب سے پہلے اپنا ہیڈ واش کر لیں ہیڈ واش کرنے کے لیے کوئی سا بھی اپنا بیس شمپو یوز کریں یا جو آپ کے ہیئر پر سوٹ کرتا ہے وہ یوز کریں سوویور لاسانی کا عاملہ ہیئر آئل کس طرح کا ہے میں نے آپ کے ساتھ اس کا ریویش شیئر کر دیا میری ویڈیو آپ کے لئے تورسی بھی ہیلپفل لگیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتا ہے ناکس ویڈیو پہ اللہ حافظ